مجھے یہ بتائیں کہ وہ سیکٹری صاحب کی کیا کہانی ہے یار سیکٹری صاحب کی بڑی افسوسنا کہانی ہے کہ ہمارے سیکٹری صاحب ہیں حسن ناصر جامی صاحب اور وہ آج کل منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹری ہیں ٹھیک اچھا ہمارے جو پی ٹی سی حال ہے نا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کمپنی لیمیٹڈ یہ ہم نے جو اعتصالات کو دی ہے جو کہ متحدہ رب امرات کی کمپنی ہے تو ان کا کوئی چھبیس پرسنٹ شیر ان کے پاس ہیں باقی حکومت پاکستان کے پاس ہیں اور دوسرا جو کوئی اور ہیں انہیں کہ فری فلوٹنگ ہے شیر کوئی اور خرید بھی سکتی ہیں لوگ تھوڑے بہت تو اس میں کوئی چار جو اس کے بورڈ ہوتا ہے نا پی ٹی سیل کا بورڈ جو ہے اس میں چار ڈریکٹر جو ہیں وہ انہیں پی ٹی سیل کے بورڈ میں جو گروپ ہے نا پی ٹی سیل کا گروپ اس میں پی ٹی سیل بھی آتا ہے اس میں یو فون بھی آتا ہے اور ایک یو بینک بھی آتا ہے تو اس بورڈ کے جو چیرمن ہے وہ جو چار گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے جو منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کا سیکٹری ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو کہ ابھی حسن آسر جامعی ہے لیکن کہانی جو ہے وہ ان کے بورڈ میں جانے سے پہلے کی ہے جب وہ بورڈ کے ڈیریکٹر بھی نہیں تھے اور یہ بات ہے دوزار بیس کی اس ٹیم یہ کوئی اور سیکٹری تھے پتہ نہیں ایوییشن کے تھے یا بارٹرین پاور کے تھے یا کس جگہ پہ تھے تو ان کو بلایا گیا ایز ایسیل انوائیٹی بورڈ کی میٹنگ میں اور یہ آپ کو جان کے پتہ نہیں خوشی ہوگی افسوس ہوگا کہ پی ٹی سی آل ایک ایسا دارہ ہے کہ جب ہم نے پرائیوٹائز کیا تھا اس ٹیم اس کے شیر جو ہیں وہ چھپن روپے کا شیر تھا چھپن روپے کا یا باسٹھ روپے کا ابھی جو شیر ہے وہ چھپے گئے اور ان کے جو ادارہ اس طرح سارے میں جا رہا ہے ادھر ایک بورڈ میٹنگ میں ہر ڈیریکٹر کو جو فیس ملتی ہے وہ پانچ ہزار ڈالر ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو جو جامی صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھی تھے موجود وہاں تو ہمارے لیے بھی کچھ بندوبست کیا جائے کہ میں بھی میٹنگ میں آئے تھا انہوں نے کہا جی کہ آپ میٹنگ میں ضرور آئے تھے لیکن آپ بورڈ کے ڈیریکٹر نہیں تھے آپ کو ایزا سپیشل انویٹی بلایا تھا تو لہٰذا انہوں نے اس کو ہم پیسے نہیں دیتے لیکن جامی صاحب جانہوں نے سوچا کہ میں نے یہ پیسے لینے ہیں پانچ ہزار ڈالر چھوڑنا نہیں ہے یہ دسمبر دوزار بیس میں میٹنگ ہوئی آگے جو نیکسٹ میٹنگ ہے جنوری دوزار ایٹیس میں ہوئی بورڈ کی میٹنگ اس ٹیم تک انہوں نے لابنگ کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے بورڈ کا میمبر بنائے ڈیریکٹر بنائے میرے حالے اس ٹیم یہ کوئی پریوٹیزیشن کے بھی شاید سیکٹری بنکے پریوٹیزیشن کے جو سیکٹری ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ مجھے بیک ڈیٹ سے بنائے اچھا تاکہ وہ پانچ ہزار ڈالر میں لے سکو پانچ ہزار ڈالر جو ہے وہ ملے دسمبر اس میں کور ہونا چاہیے تاکہ میں جو میٹنگ اٹینڈ کیا وہ سپیشل انوائٹی کی وجہ ہے ازا ڈیریکٹر ہو اور مجھے پانچ ہزار ڈالر مل جائے اور بیروکریسی وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہے اور ان کو آگے کوئی کٹ کرنے والے بھی بیروکریسی سے لوگ ہوتے ہیں اس ٹیم جو منسٹری آف انفرمیشن ٹکنالوجی کے جو سیکٹری تھے اور اس لحاظ سے وہ بورڈ کے چیئرمن بھی تھے وہ تھے شوہب صدیقی صاحب تو انہوں نے بورڈ سے ریزولیشن پاس کریا جی کہ بیک ڈیٹ سے ان کو ڈیریکٹر بنایا اور ساتھ پتہ نہیں کوئی وہ یہ بھی ہوا جی کہ جو ہے نا وہ پانچ ہزار والا بھی ذکر ہو گیا تو جب وہ بورڈ کے منٹس بننے لگے تو جو سیکٹری تھیں بورڈ کی آگے کمپنی کی سیکٹری ہیں یعنی کہ پی ٹی سیل گروپ جو ایک بورڈ کی کمپنی سیکٹری ہوتی ہے یعنی پی ٹی سیل ایک کمپنی ہے اس کی بورڈ کی سیکٹری ہوتی ہے ان کا نام ہے سائمہ اکبر خٹک تو انہوں نے پہلے بھی ریزسٹ کیا تھا کہ بھئی آپ تو سپیشل انوائٹی ہیں تو ہم آپ کو دے نہیں سکتے تو جب یہ بورڈ کی میٹنگ میں ہوئی تو اس میں انہوں نے جب وہ شویف صدیقی صاحب کے پاس لے کے گئی جو چیرمن تھے شویف صدیقی صاحب نے جو ہے نا بیک ڈیٹ سے ڈیریکٹر کی اپروول دے دی انہوں نے پانہ ہزار ڈالر کی اپروول نہیں دی تو جو حسن عصر جامی صاحب ہیں انہوں نے یہ غصہ ان کو لگا کہ یہ سائمہ اکبر خٹک جو ہے نا یہ پرابلم درمیان میں کر رہی ہے یہ اس وجہ سے نا میرا پانہ ہزار ڈالر نہیں مرزا ابھی پانہ ہزار ڈالر کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا تو اس دوران ایک بورڈ کی میٹنگ کال کی گئی جو کہ انہیں تھی دبائی میں تو جامی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں انہوں نے کہا جی چلیں کہ آپ کی سیٹ جو ہے نا وہ ٹکٹ ہم ریمبرس کر دیں گے آپ آگے کرا دیں تو جامی صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے نا انہوں نے کہا جی کہ میں نے بزنس کلاس میں ٹریول کیا ہے ایمریٹس میں ایمریٹس ہیر لائن میں اور جو ٹکٹ بنتا ہے آنے جانے کا وہ بنتا ہے چار لاکھ سات ہزار رپیہ انہوں نے کہا جی کہ جس دن ہم گئے تھے اور آپ بھی گئے تھے اس دن تو ایمریٹس ہیر لائن کی ایمریٹس میں گیا تھا انہوں نے سارا رکارڈ چیک رہا پتا چلا کہ اس دن تو ایمریٹس نے فلائی نہیں کیا تو جامی صاحب پتا نہیں کس کو ایمریٹس سمجھے تو ان کو اتنے پیسے دے ہیں جو کہ نہیں دیا انہوں نے کہا اچھا آپ جو ہے نا ہمیں وہ بورڈنگ پاس دکھا دیں تاکہ ہم آپ کو ریمبرس کر دیں جامی صاحب نے کہا کہ میرے سے وہ گم ہو گئے تو یہ سائمہ اکبر جو ہے وہ پھر دوبارہ آگے فرنٹ پہ یہی تھی تو انہوں نے جا کے سی ای او کو پوچھا جو چیف اگزیکٹیو افیسر ہیں پی ٹی سی ال کے وہ جو ہیں وہ عربی ہیں اچھا جو سی ای او ہیں نا ان کے حوالے سے بھی یہ اصل میں ایک کمپلین ہے جس سے میں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں جو ڈیٹیل ہے تو سی ای او کے حوالے سے بھی یہ سائمہ اکبر کی کمپلین ہے تو اس نے سی ای او کے حوالے سے بھی لکھا ہو گیا ہے کہ وہ لوکل لا کو فالو نہیں کرتے ٹھیک ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو جو منٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بورڈ جو بھی کہتے ہیں منجمنٹ جو کیسی ہے نا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے بورڈ کو نہیں فالو کرنا ہے ہر اس نے سی ای او کو پوچھا رہی کہ ان کو کتنے پیسے دیں انہوں نے کہا کہ جو انہیں کہ وہ دو لاکھ دے دیں ان کو انہیں کہ جو عام ٹکٹ ہوتا ہے انہیں کہ ایمیریٹس کی فلائٹ ہی نہیں تھی اب ان کو کدھر سے دیں انہوں نے دو لاکھ کی ان کی کو پیمنٹ کر دیو وہ بھی ایک غصہ تھا